تاکہ اللہ تبارک تعالی نے سور بخرا آیت نمبر دو سو چو سٹھ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تغطلوا صدقاتكم بالمن والعذا اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیت پہنچا کر برباد مت کرو تو ایک کی اگر آپ نے احسان جتلا دیا آپ کی نیکیہ محفوظ نہ رہیں نیکیہ ضائع ہو گئی نیکیہ برباد ہو گئی اس کا جو عجر و ثواب ملنا چاہیے اس سے آپ محروم ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ چار سزائیں جو بے ایک وقت ایسے انسان کو خیامت کے جن ملیں گی آپ اندارہ تو لگائیے دنیا کے اندر دیکھئے آپ ایک انسان کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے اگر اس کمپنی کا منیجر یا بوس اگر صبح سے شام تک اگر اس سے بات نہ کرے یا آئے اور اسے نظروں سے اسے دیکھ کر کے چلا جائے تو انسان کے پاجامیں ڈھیلے ہو جائیں گے ہوں گے کی نہیں ہوں گے آج تو بوس آتا تھا تو جب دیکھئے جب پھون کرتا تھا آج صبح سے شام ہوگے ایک کال نہیں آیا ٹیمپریچر آج بوس کا ہائی ہے کیا ہم سے غلطی ہوگی کونس ایسا کام اس سے ہو گیا کہ آج تو بوس حتم نظریں میرے اوپر چڑھائے گئے ہیں دنیا کا بوس ہے نا کمپنی سے آپ کو نکال بھی دے ہزاروں کمپنیاں ہیں نا جاب مل سکتی ہے نا اوری طور پر پریسانی ہو سکتی ہے لیکن رضاق وہ نہیں ہے رضاق زمین و آسمان کا رض ہے تو ہماری اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے کہ اس وقت اس دنیا کے ایک حاکم سے جو ایک کمپنی کا مالک ہے کمپنی کا منیجر ہے اور اس کی ماتحتی میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاجہ میں ڈھیلے ہوگے جبکہ اس کا بدل موجود ہے بدیل موجود ہے اگر وہ آپ کو نکال بھی دے گیٹ آؤٹ کل سے مت آنا وہ اسی کمپنیاں ہیں راستہ کھلا ہوا ہے تو اس سے اتنا آپ ڈڑ رہے ہیں لیکن آپ اس عمر کی خطورت اور خطرناکی کو سمجھئے احسان جتلانے کا دنیا کے اندر آپ نے احسان جتلایا ہے اور کل قیامت کی نازک گھڑی میں جب ہر انسان نظر الہی کا محتاج ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے بھیج اسے معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوگا انسان کا کیا حال ہوگا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی